یہ تو اب سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گھروں میں گیپی گریوال انسانم باجوا کی مووی کے لئے انجٹہ تھری مووی سینما گھروں میں ریلیز بھی تھی آج اس مووی کو سینما گھروں میں ریلیز بھی آٹھاں دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹل ابھی تک بھی بہت ہی اچھی باکس سوسکلیکشن کر رہی ہے اس مووی کو اوڈینٹ کے طرف سے شاندار ریسپونن ملا ہے جس کے وجہ سے اس مووی نہ صرف اپنا بجٹ ریکور کے ہے بلکہ یہ مووی باکس سوسکلیکشن پر بلوک پس پر ثابت ہو چکی ہے یہ انڈیا پنجابی انڈسٹری کی پہلی مووی بن چکے جس مووی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکس سوسکلیکشن کی ہے آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیری انڈسٹری مووی نے پہلے آٹھ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس سوسکلیکشن کر لی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس سوسکلیکشن پر ہٹ ثابت ہو یا فلوپ تو ویڈیو آکھے تظلو دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبکرائب کر لینا تو بینہ ٹیم بیس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں کیری انڈسٹری مووو میں بہت سے ایکٹر دیکھنے کو ملے تھے لیکن لیڈ رول میں گپی گریبل انسنم باجوہ میں دیکھنے کو ملے ہیں اگر بات کرے اس مووی کی سکرین کی تو اس مووی کو آٹھ سو پلس سکرین میں ریلیز کیا گیا ہے اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ ہے دس کروڑ اگر بات کریں اس موی کی کلیکشن کی تو اس موی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس موی نے اپنے پہلے دن میں وارڈ وائٹ دس کروڑ بہتر لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کریں اس موی کے پہلے چار دنوں کے وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو کیری اون جٹا تھری مووی نے پہلے چار دنوں میں وارڈ وائٹ چھالیس کروڑ پچاس لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس طرح یہ مووی باکسز کلیکشن پر تابر طور کلیکشن کرتی گئی اس طرح اس مووی نے ساتھویں دن ایک کروڑ پچانویں لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کریں آج کی تو آج یہ مووی اپنے ڈے ایٹ کے دن ایک کروڑ اسی لاکھ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اگر بات کر اس مووی کے پہلے آٹھ دنوں کی انڈیا آورڈ ویڈ باکس اس کلیکشن کی تو کیری انجٹا تھری مووی نے پہلے آٹھ دنوں میں انڈیا سے اٹھائیس کروڑ کی نٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح اس مووی نے پہلے آٹھ دنوں میں آورڈ ویڈ ایک آٹھ کروڑ کی باکس اس کلیکشن کر لی ہے اس مووی کا بجر تھا دس کروڑ اور اس مووی نے پہلے آٹھ دن میں وارڈ وارڈ ایک آٹھ کروڑ کی باکس اسکلیشن کر لیے اور یہ مووی باکس اسکلیشن پر بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجر میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکس اسکلیشن کر سکتی اور اس مووی کو پاکستان میں بریلیز کیا گیا اور اس مووی کو پاکستان سے بھی شاندار ریسمنز مل رہا ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں